ابو کبشا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو عمر بن سعید الانواری ہے ان کا نام اور نسبت انہو کہ انہوں نے سمع سنا قصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو آپ فرما رہے تھے ثلاثتن تین باتیں ہیں اقسمو میں قسم کھاتا ہوں علیہنہ ان پر تین باتوں کو میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں یا تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں وَأُحَدِّثُكُمْ اور میں بیان کرتا ہوں تم سے حدیثاً ایک حدیث ایک بات فَحْفَذُوهُ تم اس کو یاد رکھو مانے گے آپ کی یہ بات یاد رکھیں گے یہ میں نہیں کہہ رہی اَحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَحْفَذُوهُ اس حدیث کی حفاظت کرو اس کو یاد رکھو صرف حافظے میں نہیں عمل کے وقت بھی کیا ہے نمبر ایک مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ نہیں کم ہوتا مال کسی بندے کا صدقہ کرنے سے مَالُ عَبْدٍ کسی بھی بندے کا یہ سب کے لئے حدیث آم ہے سب کے فائدے کی ہے یہ نہیں کہ صرف یہ کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یہ جینرل ہے وَلَا ظُلِمْ عَبْدٍ اور نہیں ظُلْم کیا جاتا کوئی بندہ مظلمتاً کوئی ظُلْم کسی بھی قسم کا چھوٹا یا بڑا صبرہ علیہ جس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ مگر کیا دیتا ہے انعام اللہ زادہ اللہ بڑھا دیتا ہے اس کی اللہ عزن عزت یعنی جو بندہ بھی ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے وَلَا فَتَحَ اور نہیں کھولتا عَبْدٌ کوئی بندہ بَابَ مَسْأَلَةٍ سوال کا دروازہ بابا دروازہ مسئلتن کسی سوال کا کوئی بھی سوال اللہ مگر فَتَحَ اللَّهُ کھول دیتا ہے اللہ علیہی اس پر بابا فقرن محتاجی کا دروازہ فقر کا دروازہ اَوْ کَلِمَةٍ نَحْوَهَ یا بَات اسی کی مانن وَأُحَدِّسُكُمْ حَدِيثًا فَحْفَظُوهُ اور میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں اس کو یاد رکھو قَالَ فَرْمَائَا اِنَّمَا الدُّنِيَا بے شک دُنِيَا لِأَرْبَعَاتِ نَفَرٍ چار طرح کے لوگوں کے لئے دنیا میں چار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں عَبْدٍ ایک بندہ رَزَقَهُ اللَّهُ عَتَا کیا اس کو اللہ نے مَالًا مَال وَعِلْمًا اور عِلْم فَهُوَ پَسْو يَتَّقِ درْتا ہے فِي ہی اس میں رَبَّهُ اپنے رَبْ سے وَيَسِلُ اور جوڑتا ہے فِي ہی اس سے رَحِمَهُ اپنی رشتداری کو وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے لِللَّهِ اللَّهِ کے لئے فِي ہی اس میں حقاً حق کو فَهَاذَا پس یہ شخص بِأَفْدَلَ سب سے افضل الْمَنَازِلَ درْجُمِ ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ البتہ میں عمل کرتا بِأَمَلِ فُلَانٍ فُلَان کے عمل جیسا فَهُوَ تو وہ بِنیت ہی اپنی نیت کے ساتھ ہے فَأَجْرُهُمَا تو ان دونوں کا عجر سواءن برابر ہے وَعَبْدٍ اور ایک بندہ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا اللَّهِ نے اس کو مال دیا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا اور نہیں دیا اس کو علم فَهُوَ تو وہ يَخْبِطُ اندھا دھن طریقہ اختیار کرتا ہے فِی مال ہی اپنے مال میں يَخْبِطُ کہتے ہیں بے انتظامی کے ساتھ کوئی کام کرنا جس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں ہیپ ہیزرڈ بے معنی بے ترتیب بے مناسبت سے باتیں کرنا یعنی کوئی سیکونس نہیں بات میں کوئی طریقہ نہیں کوئی لوجک نہیں کوئی سمجھ نہیں بس بے وقوفوں کی طرح بولتا چلا جاتا ہے تو وہ بات میں خبتی ہے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا خبتی تو خبتی کہتے ہیں بے وقوف کو یعنی اپنے مال کے بارے میں بے وقوفی سے کام لیتا ہے ناسمجھی سے خرچ کرتا ہے بغیر علم علم کے بغیر لا يتقی نہیں ڈرتا فی ہی اس میں ربہو اپنے رب سے و لا يسلو اور نہیں جوڑتا فی ہی اس میں یعنی اس مال کے ذریعے رحمہو اپنے رشتوں کو و لا يعلمو اور نہیں جانتا للہ اللہ کے لیے فی ہی اس میں حقا کوئی حق فہذا تو یہ شخص بے اخبت المنازل سب سے خبیس درجوں میں بدترین مقام پر ہوگا و عبد اور ایک بندہ لم یرزق اللہ مالا نہیں اتا کیا اس کو اللہ نے مال و لا علم اور نہ علم فہو يقول تو وہ کہتا ہے لو ان لی مالا اگر میرے پاس مال ہوتا لا عملتو البتہ میں بھی عمل کرتا فی ہی اس میں بے عمل فلان فلان کے عمل جیسا فہو نیتو تو وہ اس کی نیت ہے پوزروہما تو ان دونوں کا گناہ یا بوجھ سواءن برابر ہے اور فلان سے مراد یہاں تیسرے درجہ کا آدمی ہے جو اپنا مال بے انتظامی سے اندھر دندھ خرچ کر رہا ہے پس اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے بوجھ برابر ہے رواہ ترمیدی اسے ترمیدی نے روایت کیا اور امام ترمیدی کا کہنا یہ ہے کہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے یعنی ایک چین سے یہ حسن کے درجے پر آتی ہے اور دوسرے نیریٹرز کے تھرو یہ صحیح کے درجے پر آجاتی ہے تو گویا حدیث صحیح ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں رما ترجمہ سنیے حضرت ابو کبشا عمر بن سعد الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں پس اسے یاد رکھو دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتداروں سے حسن سلوک کرتا ہے اور ان میں جو اللہ کا حق ہے جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا بہت اونچا اور وہ بندہ جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا بس وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلان آدمی کی طرح عمل کرتا اور فلان سے مراد اس کی اوپر والی کٹیگری ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیئے پس اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص اس کا عجر برابر ہے وہ بھی درجوں کے اعتبار سے قیامت کے دن بلند ترین درجوں میں ہوگا اور وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا پس وہ بغیر علم کے اندھا دن طریقے سے خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نہ رشتداروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے نہ اللہ کا حق دیتا ہے نہ بندوں کا تو یہ سب سے کیا اس کو اللہ نے مال اور نہ علم تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلان آدمی کی طرح عمل کرتا اور فلان سے مراد اس کی اوپر والی کٹگری ہے جو اپنا مال بے انتظامی سے اندھا دند خرچ کر رہا ہے پس اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا گوج برابر ہے اب آپ یہاں دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لوگوں کو چار حصوں میں باند دیا ایک وہ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے اور جس کو اللہ یہ دو نعمتیں دے دے اس کی خوشقسمتی کا تو کیا ٹھکانا وہ کیا کرتا ہے مال کو اپنے علم کے ساتھ ایسی ایسی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں سے وہ بہترین فائدے اٹھاتا ہے نہیں درجہ یا اس کا عجر اور سواب بہترین پاتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بالکل انپڑ تاجر ہوتا ہے جو نہ مارکیٹ کو جانتا ہے نہ تجارت کی اصول قائدے جانتا ہے نہ اسے کوئی پتا ہے اور وہ تجارت کرنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مال کہاں لگائے گا گوہ بیٹھے گا لاؤس کر لے گا اور ایک وہ ہے جو پڑھا لکھا تاجر ہے تجارت سے پہلے اس نے ایک ڈگری کی یا ڈگری نہیں بھی کی تو ایک تجربہ حاصل کیا ہے اور وہ مارکیٹ کو بھی جانتا ہے حالات بھی جانتا ہے بہتر طور پر اب وہ باقی سب سے آگے نکلتا چلا جائے گا یعنی اس کا جو پروفٹ ریٹ ہے یا اس کا جو نفع کا اور جو مقام ہے وہ تو بہت آگے وہ تو تھوڑے ہی عرصے میں بہت کچھ کم آ جائے گا کوئی کوئی اس کو پتا ہے کہ مال کو کہاں لگانا اور کیسے لگانا دنیا میں علم والے مال کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں اسی طرح دین کے علم کے ساتھ بھی انسان اپنے مال کی یا منی منیجمنٹ جو ہے اس کی بہترین حسن تدبیر کرتا ہے اور بہترین جگہوں پر خرچ کرتا ہے مثلا بظاہر عام لوگوں کو وہ ایک چھوٹا سا کام نظر آتا ہے یہ چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے لیکن وہ اس کے نزدی وہ بہت بڑی نیکی ہوتی اور وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے ایسا شخص بعض وقت چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بہت بڑے درجے پاتا ہے ذرے سے بھی وہ عجرہ نظیمہ کماتا ہے اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کی وجہ سے سمجھداری کی وجہ سے نتیجہ کیا کہ قیامت کے دن وہ آلہ ترین مقام پر ہوگا ایک دوسرا شخص ہے اس کے پاس مال کوئی نہیں لیکن علم ہے اس علم کی بنا پر وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر کبھی میرے پاس بھی مال ہے تو میں بھی فلاں کی طرح اس کو ایڈیالائز کر رہا ہے فلاں کی طرح نیکی کے کام کروں گا اور یہ اس کی سچی نیت ہے تو نیت کہتے ہیں پکے ارادے کو نیت خوش خیالی کو نہیں کہتے یہ کسی خوش بہمی کا نام نیت نہیں ہوتا ہم عام طور پر نیت کس کو قرار دیتے بس ایک خیال آ جانا وہ بڑی اچھی نیت ہے اور تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جانا اپنی نیت سے نہیں نیت محض خیال نہیں نیت کیا ہے پکا ارادہ سچا عظم دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور وہ شخص نہ بدلے اس کی نیت نہ پھرے اس کے ارادے نہ بدلے حالات کچھ بھی ہو اس کے ارادے نہ بدلے ہمارا عام طور پر کیا حال ہوتا ہے جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں نیکی بھی بڑی کرنا چاہتے ہیں جب اللہ سے ناراض ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کسی بندے سے بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں پھر اس کو آگ کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو یہ سچی نیت ہے پکا ارادہ نیکی کرنے کا نہیں پکے ارادے والا کون ہوتا ہے جو کسی کی تعریف تنقید حالات کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی اثر قبول نہ کرے جو اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا کھانا تھا وہ اس پہ جمع رہے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنا کام چھوڑ دوں کسی کے پہل آنے سے کسی اور دنیا کے حکیر فائدے کی خاطر میں اپنے مشن کو قربان کر دیں نہیں وہ احمق و بے وقوب شخص نہیں ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ادھر کو اڑ جے اور دوسرا آیا تو ادھر اڑ جے وہ جم کے رہتا ہے اپنے مشن میں اپنے سوچ میں اپنے نیکی کا جو ارادہ اس نے کیا اس کو کوئی چیز میں تو زلزل نہیں کرتی ہمارا حال دیں کہ ہم کئی دفعہ مال خرچ کرنے کا سوچتے ہیں پھر تھوڑی در بہت شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے نیت خراب کر دیتا ہے ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا کبھی آپ کے ساتھ یہ سچی نیت کوئی نہیں ہوتی سچی نیت تو وہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے کر لی اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ایسی نیت اگر کسی کی ہے اور مال نہیں بھی تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا ہم عام طور پر کب کہتے ہیں اللہ نیت جانتا ہے میری صرف خود کو کور کرنے کے لیے ایسے شخص کو اللہ تعالی بغیر کچھ کیے بھی وہی درجہ دیے گا جو ایک کرنے والا کر کے لے رہا ہے ایسے نیت کی سچائی کی وجہ سے ارادے کی پختگی کی وجہ سے خیر پر استقامت کی وجہ سے تو یہ چیز دین میں بہت ضروری ہے تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہے علم کوئی نہیں اب یہ الٹ گیا قصہ پہلے کے پاس علم تھا مال کوئی نہیں تھا اب اس کے پاس مال ہے علم کوئی نہیں اب وہ کیا ہے بچ جدر اس کی خواہش ہے نفس کہتی ہے جدر لوگ کہتے ہیں جدر اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اندھر دند وہی مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے دکھاوے میں ریاکاری میں اور دنیاوی شہرت کے لیے اب ظاہرہ پوچھ ہوگی آپ کو بتا ہے کہ ابن آدم کے قدم تلیں کے لیے قیامت کے دن جب تک کہ وہ پانچ باتوں کے جواب نہ دیتے اور اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا یہ پوچھا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ بس آپ چھوڑ دیے جائیں گے کہ یا اللہ میرا مال تھا میری مرضی یہ بات نہیں ہے مال اللہ کی دیوی یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ کو مال مل گیا تو اختیار بھی مل گیا منمانی کرنے کا اختیار تو نہیں مل جاتا مال ملنے سے یہ ملتا ہے تو اسے ہم نے لیا ہوا ہے ہم اپنے مال کو خرچ کرتے وقت کیا ذہن میں رکھ کے خرچ کرتے میرا مال میری مرضی چاہ مرضی کرو کوئی سمجھائے بھی تو ہم کیا کہتے ہیں میں جہاں جی چاہے اڑھا ہوں تم کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے ہو رہے ہیں میرے پیسے ہیں نا جو جاؤں کروں اور وہ اس کی نیت کیا ہے کوئی اس کی نیت نہیں خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ ہیں قابلے ہو رہے ہیں لا يسلو فیہ رحمہو ولا یعلم للہ فیہ عقن نہ رشتہ داروں کو دیتا ہے اور نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے نہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے یہ مالدار شخص قیامت کے دن سب سے بدترین جگہ پر ہوگا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال تو دیا لیکن اس کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اچھا تھا وہ ہے بدقسمت کہ جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہاتھ میں لیکن آئیڈیالائز کس کو کرتا ہے ہی اس تیسرے شخص کو کہ جو غلط جگہوں پر مال خرچ کرتا ہے عام طور پر ہم لوگ کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اس شخص کی جس کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کے رستے میں خرچ کرتا ہے یا اس کی جس کے پاس مال ہے اور وہ دکھاووں کے لئے خرچ کرتا ہے انڈیا کا کوئی امیر ترین شخص ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا تو دو بکہ کھاؤں گا لیکن اگر کوئی شخص عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے وظیفہ چاہے تو اپنے مال میں سے اس پر خرچ کروں گا تو یہ کیسی مثال ہے کہ اس کے پاس ہے بہت کچھ لیکن وہ صرف ذاتی ایاشی میں نہیں اڑا رہا وہ عالی مقاصد میں خرچ کر رہا ہے اور لوگوں کے لئے ایک مثال یہ بھی اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ہے اور وہ محض خواہشات کی تکمیل میں اور ذاتی خوشی میں خرچ کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ہے باقی لوگ بھی اس کو ایڈیالائز کر رہے ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح نمود و نمائش ہو گئی ہے یہ اس کے مظاہر جو نظر آتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے حضور خرچی کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی دکھاوہ اور نمود و نمائش کے پیچھے کیا ذاتی بڑھائی کا جذبہ کہ لوگ مجھے بڑا مان لے تو قیامت کے دن ایسا شخص کہاں ہوگا اخبث المنازل اسفل سافلین وہ سب سے نیچے ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا تو ہم سب کے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقوں کا جائزہ لیں کوئی پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ذرا رک جائیں اور سوچیں کہاں دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کیا مقصد ہے کیا نیت ہے کیا ارادہ ہے اور اگر مقاصد چھوٹے چھوٹے ہیں صرف دنیا سامنے ہے تو چھوٹا دل ہے اور چھوٹی جزا ہے اور اگر دل بڑا ہے مقاصد بڑے ہیں تو ذات سے بھی کٹ لیں گے اپنے آرام سے بھی کٹ لیں گے اور بڑی جگہ پر انویسٹ کریں گے صرف زبان کے ذائقے پر ہی خرچ کرتے چلے جانا صرف دل کے سکون میں لباس پر ہی خرچ کرتے چلے جانا صرف اپنی ذات ہی کو یا اپنے ہی آرام کو دیکھتے چلے جانا اور دین کے اور عالی ترین مقاصد کو بھول جانا تو دنیا میں بھی مسلمانوں کو کس سے دوچار کر رہا ہے آپ دیکھیں ہم نے بہت جس پر پہلے بھی بات کی تھی کہ ترقی آفتہ قومیں آپ کو بتاہ 40% تک ٹیکس ہوتا ہے ان کا 40% بھی ٹیکس ہوتا ہے آپ نے 100 روپیہ کمائے 60 روپیہ دے دیجئے گورنمنٹ کو وہ آپ کے لئے سڑکیں بنائیں اسپتال بنائے ریسرچ سینٹر قائم کرے تاکہ قوم ترقی کرے ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی کمائیں وہ سارے کا سارا پلٹ کر اپنی جیب میں ڈالیں گھر ہمارا محل ہو سڑک اور گلی چاہے ہماری ٹوٹی پوٹی ہو اسی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں کہ ہم بڑے مقاصد میں خرچ نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لئے اور اپنے ہی لئے اور پھر اپنے اور پھر اپنے اوپر خرچ کرنے کے لئے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے اجتماعی فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے اب دیکھیں کہ ایک کترہ جب دریاء میں ملتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے دریاء کہلاتا ہے اور جب وہ صرف کترہ رہتا ہے تو وہ اپنی انفرادیت بھی کھو دیتا اپنی آئیڈنٹیٹی بھی ختم کر دیتا ہے اگر ہم صرف اپنی ذات کو نمائع کرتے رہے تو ختم ہو کے رہ جائیں گے اور اگر ہم نے یہ سب کچھ اچھے مقاصد کے لئے اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال اور اپنے اوقات کو بھی لگایا تو پھر آلہ ترین منازل پا سکتے ہیں یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے وظاہر تو حدیث بالکل واضح ہے مطلب صاف ہے سمجھ میں آنے والا ہے لیکن عملی طور پر کیا کرنا ہے ہر شخص اپنے اوپر کچھ نہ کچھ صدقہ لازم کرے کچھ نہ کچھ کسی کو ضرور دیں چھوٹا ہو یا بڑا اور دے کے تجربہ کریں کہ یہ بات کس قدر سچی ہے آپ دیں کمی نہیں ہوگی اس سے زیادہ آئے گا نمبر دو سوچیں کس نے آپ پر کوئی ظلم یا زیادتی کی نہیں یاد آرہا تو ذرا غور سے ذہن پر زور ڈالیں میرا نہیں خیال زور ڈالنے کی ضرورت ایسی باتیں تو ہمیں ہر وقت یاد رہتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی ہوئی سوچیں کس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا اور میں نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا ان سب کو آج معاف کر دیں اور اپنے دل سے ان ظلم و زیادتی کے باتوں کو نکال کے دروازہ بند کر دیں صاف کر دیں صفائی کر دیں دل کی معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ صرف انسان کو خود ہوتا ہے اپنا دل اتمنان میں آ جائے گا اچھا کوئی بات نہیں وہ بھی انسان ہے نا پتہ نہیں اس کی کیا کیا مجبوری ہیں اس کو کیا کیا کمی ہے اس پہ کیا ظلم و زیادتی زندگی میں ہوئی اس کو کیا کیا محرومی ہوئی اس کو معلوم نہیں کیسا ماحول ملا تو اس کو معاف کر دیں اس کا کہاں سے پتا چلے گا کہ آپ نے معاف کیا آج کے بعد ان باتوں کو زبان پر نہیں لانا چھیڑنا نہیں ذکر نہیں کرنا ورنہ ہوتا کیا جب کوئی آپ کو مزید پھر دوبارہ زیادتی کرتے ہیں تو آپ جس چیز کو معاف کر چکے تھے اس کو بھی ساتھ جمع کر لیتے ہیں اگلی زیادتی تو اگلی ہے پچھلی بھی ساری لے آتے ہیں واپس کڑوی باتیں نہیں دہرانی مو کڑوہ ہو جاتا ہے صبر برداشت پی جائیں یہ صرف آپ کی سوچ کی بات ہے آپ سوچیں کہ میں نے کر دی اور آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ہو جائے گا کیونکہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے بارہا اور اتنا فائدہ ہوا ہے میں تو یہ کہتے ہیں یالہی میرے حافظے سے بھی نکال دیں میرے پاس وقت نہیں ہے ان باتوں کو یاد کرنے کا اور جو زیادتی کرے اس کے ساتھ احسان وہ بے رخی کرے آپ اس کے پاس سے لے جائیں ہے مشکل لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے اگر آپ کو واقعی آپ کی قسم پر اعتبار ہے آپ یہ سوچیں مجھے اپنے پیغمبر کی قسم کا اعتبار ہے اللہ میری عزت میں ضرور اضافہ کرے گا اگر میں دوسرے کو معاف کر دوں گا اور یہاں صرف معاف نہیں کرنے کی بات بلکہ صبر علیہا کیونکہ جب تک صبر نہ ہو برداشت نہ ہو معاف نہیں ہو سکتا معاف کرنے کے لئے اسے پینا پڑتا ہے جیسے دوائی کا کڑوا گھونٹ پیا جاتا ہے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے پھر اپنی معافی کی بھی توقع کم کر دیں آپ اگر دوسروں کا نہیں معاف کر سکتے تو مت پھر امید رکھیں کہ آپ کو معاف کیا جائے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے کیونکہ سارے کام تو آپ اپنی عزت ہی بڑھانے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں لیکن الٹے کر رہے ہوتے ہیں تو جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو عمل کر کے ایک دفعہ دیکھیں ہے حوصلہ کی بات لیکن کر سکتے ایسا نہیں کہ کیا نہیں جا سکتا اگر آپ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر سکتے ہیں ابو سفیان کی بی بی کو معاف کر سکتے ہیں ہند کو معاف کر سکتے ہیں کوئی بدلہ نہیں لیتے کوئی انتقام نہیں لیتے کوئی جرمانہ نہیں لیتے تو وہی لوگ تو پھر آگے جا کے دین کی خدمت اور دین کی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں یہ عمل کا وقت ہے اور تیسری چیز لوگوں سے توقع ہٹا دے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں لوگوں کا بھروسہ چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ کی طرف توجہ کریں کیونکہ جب انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے لوگوں پہ توقع رکھنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے صرف مایوسی ہوتی صرف حسرتیں ہی جنم لیتی ہیں لوگوں سے استغناب برتے ہیں کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کا علم یقین کی حد تک بھی ہونا آپ اچھا سلوک شروع کر دیں آپ کا حسن اخلاق اس کا ذہن آپ کے بارے میں ضرور بدلے گا لیکن اگر آپ دوسری طرح معاملہ کرتے رہیں دو چر تانے دیکھیں دو چر پچھلی باتیں یاد کر آکے شکوے شکایتیں کر کے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ خود بھی راحت پائیں اور دوسرے بھی آپ سے پائیں اور آپ ان عنامات کو پاسکیں جو اللہ نے صرف ان قربانی کرنے والوں کے ہی لئے لکھیں پہلے حدیث میں مال کا صدقہ ہے دوسری حدیث میں عزت کا صدقہ ہے نفس کا صدقہ ہے مال کا صدقہ پھر آسان ہے عزت کا صدقہ مشکل ہے لیکن جو جھکے گا وہی بلند ہو سکے گا اکڑنے والا کبھی بلند نہیں ہو سکتا انکا لن تخرق الارضا ولن تبلغ الجبال طولا سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ